ایک مائی نے صرف امام علی مقام دی خدمت کی تھی سی آج دے دوران جد وہ مائی مدینہ پاک آئی سی انہیں اتنے سخی گھرانا ہے جد وہ گھر آئی تے وہ قات پہ گیا انہوں نے علاقے تے وہ آئی مائی ہو رہی تے وہ مہنگنیاں کٹھیاں کر کے گزارا تے امام حسن ویکھا فرماوا مائی جی تو سی اوہ یا اوہ فلانے سالج میں سی تے حسین سی تے عبداللہ بن جعفر سی اسی آج کرنے کے سی تے اسی تواڑے خیمیں جلوٹی کھا تے سی انہوں نے گا میں تھے کوئی نہیں پہچانے ہیں امام حسن فرما snapshot میں مہتے ہیں انہوں پہچانے ہیں امام حسن انہوں کا ہر لے گئے ایک آزار بکریان دیتی ہیں ایک آزار دینار سونے دے اونین سونے دے دیتے فر اوہ یا امام حسین تے گھر گئے انہوں نے کہا جی اوہ میئے آپ نے فرمایا ایک آزار بکریان میری طرف ہوئی ایک آزار دینار میری طرف ہوئی پھر امام حسن تے حسین پھر لے کہ عبداللہ بن جعفر دیکھا میرے آقا تو بات سب تو بڑے سخی عبداللہ بن جعفر حسن اے نا دیکھا ہر جد ہو گئے تو اے بھی حج تے نال سننا جناب ہوتے منظر یا اسمان نے نہیں نا ویکھے ہونا جائے تو اے حج تے جا رہے ہونا امام حسن بھی ہون تے حسین بھی ہون تے نال عبداللہ بن جعفر بھی ہون تنال عبداللہ بن عمر بھی امن تنال صحابہ بھی امن تعظیم تے اعترام کر دیں کر دیں حسن تے حسین نو حج تے لے جا تے جدو امام علی مقام جا حجر اسود تے قریب جان دے سن تے سارا مجمع چھٹ جان دے سی حسین آئے جدو تواف قعبہ کر دے سن تے لوگ کہنے نو حسن تواف کر رہے اور جدو عبداللہ بن جعفر کے گھر کہتے آپ نے فرمایا دو آزار بکری ہیں میری طرف ہوں دو آزار دینار میری طرف ہوں آئی سی تے سب تو بڑی غریب سی مینگنیاں چونکے اٹھا دیاں ویچ دی سی بالن بڑا 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 باستہ تے مائی سب تو بڑی غریب سی جدو آئی سی مدینہ پاکے جو جدو مدینہ پاکے جو نکڑی تے سب تو بڑی امیر ہو کے نکڑی ہو کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ ہے گلی جس میں حسین و حسن پھو کیوں جی اس واسطے اے جڑے لوگ گلہ کرنے نا اس طرح دیاں باتاں جڑا آپ جی اینجی جی اینجی جی اینجی جی امام علی مقام اپنے گھار بھی بیٹھے رہا دے نا تے او تے نا نظرانے دی کمی سی تے نا مال دی کمی سی تے نا ہاتھ چمنہ لیں دی کمی سی نا پیر چمنہ لیں دی کمی سی بتائے شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں اندر بے کے ہالینڈ کے خلاف دعائیں کرنا ہو رہا ہے کیوں جی اے گل امام حسین نے انہی نہ سمجھ آئی کہ مدینہ پاک ہی بیٹھ کے دعا کر دیں دے یزید دے بار اے تے ہن سمجھ آئی ہیں کیوں کہ جانا جے پیاریاں ہو گئی ہیں پتر بھی پیارے ہو گئے مکان بھی پیارے ہو گئے جہدادہ بھی پیاریاں ہو گئی ہیں کاروبار بھی پیارے ہو گئے اپنی ازادہ بھی پیاریاں ہو گئی ہیں تے ہالینڈ دے خلاف کی کر سکتے ہیں اور میں آکھا امام علی مقام کس طرح تشریف لے گا کس طرح سوچے ہی جان دے نہیں جے نہیں سدھی کل کرو جان دے نہیں جے نہیں اس واسطے ہالینڈ کے خلاف بھی کوئی نہیں اٹھے گا اوکمرانوں کے خلاف بھی کوئی نہیں اٹھے گا سود خوروں کے خلاف بھی کوئی نہیں اٹھے گا فاشی اور اوریانی پھیلانے والوں کے خلاف بھی کوئی نہیں اٹھے گا موسیقی